اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں سی سائنس ٹیوٹس کے چینل کی اوپر کل میں لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا میں تھوڑا سا فیملی کے اندر کوئی ایسا کام تھا جس وجہ سے میں مصروف تھا اور کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا آج ہم اسی روٹین کو لے کے چلتے ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی پروگرامنگ لیکچر نمبر فائیو ہوگا اگر آپ چینل پر فسٹم ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لی جائے گا ٹھیک ہے جی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سٹرکچرڈ پروگرامنگ اپروچ اور انسٹرکچرڈ لینگویج کے پروچ جو ہے اسی لینگویج میں کیا ہوتی ہے اچھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک تصویر آپ کو ڈسپلے کر کے دکھائی ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے بھی یہ آئی ٹی سیریز جو سیکنڈ یئر کی بک ہے آئی ٹی سیریز کی اس میں سے یہ تصویر کیپچر کی گئی ہے اور وہاں سے یہ ٹاپک آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل انٹرنیٹ کی پر بھی آپ جا کے سارچ کر سکتے ہیں یہی چیزیں وہاں پہ بھی موجود ہیں کوئی فرق نہیں ہے تو میں آج اس کو صرف اس بک سے لے اس لیے آپ کو پڑھا رہوں گا یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے تو اس میں یہی سے کور کر لیا جائے تو بہتر ہے یہ شارڈ قویسٹن کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ جو لینگویج سی لینگویج پڑھ رہے ہیں وہ ان دونوں میں سے کون سی لینگویج ہے آپ نے ابھی اس چینل کے اوپر جڑے رہنا ہے ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے آنے والے ٹائم کے اندر تھوڑے سا آگے جا کے آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس میں آپ کو میں بتا دوں گا تو سوال جی what is difference between unstructured and unstructured اور structured programming languages جو ہیں unstructured اور structured programming language میں فرق کیا ہے سب سے پہلے ہم unstructured programming language کی اگر بات کریں unstructured نام سے بتا رہا ہے کہ یہ properly ان کے اندر جو instructions ہوں گی وہ ایک ترتیب میں نہیں ہوں گی order میں نہیں ہوں گی ان میں بے ترتیبی ہوگی unstructured programming languages کے اندر جو آپ پروگرام کی logic بناتے ہیں وہ basically آپ ایک ہی function کے اندر رہ کے بناتے ہیں آپ اس function تک محدود ہوتے ہیں آپ نے صرف ایک function کے اندر پروگرام کی logic ساری لکھ دی ہوتی ہے ان کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ان languages کے اندر unstructured programming languages میں کہ جب آپ پروگرام run کرتے ہیں اس کو پہلے تو بات ہے اس کو سمجھ نہیں آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا پروگرام کو understand کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ اگر ریکلنٹی پروگرام ہے تو آپ کو ساری statement اکٹھی ایک جگہ پہ لکھی ہوئی آئیں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی واضح طور پر کہ یہ پروگرام جو ہم نے لکھا ہے اس کے اندر جو statement ہیں یہ کس مقصد کے لئے استعمال کی جارہی ہیں تو اس وجہ سے ایک تو پروگرام کو سمجھنا مشکل ہے اور اس کے اندر زیادہ تر errors آ سکتے ہیں errors آنے کی chances بڑی آتے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی پروگرام جائے اس کو ایک ہی جگہ پہ لکھیں گے ہو سکتا ہے during writing the programs آپ سے کوئی mistake ہو جائے یا کوئی syntax آپ غلط لکھ دیں کسی چیز کا مثال کے طور پر کوئی statement جو ہے وہ terminator بھول گئے ہیں delimators miss کر گئے ہیں کوئی miss spelling ہو گئی ہے وغیرہ تو اس sense میں یہ errors جو ڈھونڈنے ہیں unstructured programming languages میں یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو سارا پروگرام study کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی وہ سب سے زیادہ اس میں errors آتی ہیں یہاں پہ ایک لفظ use where error prone کا error prone کا مطلب ہے error بہت زیادہ اس میں آتے ہیں ان languages میں ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں آپ کی جو language ہے c language وہ structured programming language ہے کونسی جی structured programming language یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ پہلے سے ایک پیج open کیے ہوئے یہ سارے سوال آپ صرف اوپر لکھ دیں نا یہاں پہ what is structured programming language in c تو یہ بہت سارے آپ کو یہاں پہ بنے بنائے گوگل کی طرف سے questions آ جاتا ہے اب downward arrow پہ کلک کریں اس کے جواب لکھے ہوتے ہیں تو basically وہی سوال ہے جو یہاں پہ اس آئی ٹی کی series کی book میں تھے تو اس لئے میں نے کہا یہاں سے آپ کو تصویر سے ہی سمجھا دیں تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو نیچے دیکھیں جو کہ آئی ٹی series کی figure eight point five بنتی ہے chapter eight کے اندر آخری topic بنتا ہے آئی ٹی series میں یہ textbook میں ان کے نہیں ہے ٹھیک ہے جی پنجاب کی جو textbook ہے اس میں یہ سوال نہیں ہے اور میں تھوڑا سا تھوڑا سا کھا بلکہ زیادہ ہی احران ہوں کہ یہ جب سوال آپ کے textbook میں پنجاب والے میں نہیں ہے تو detail میں جس طرح یہاں پہ ہے تو آپ کس طرح یہ سوال boards میں student سے پوچھتے ہیں تو یہ تو تو کی نہیں بندی جب آپ کا سوال وہاں پہ ہے ہی نہیں لیپس میں detail میں تو آپ سوال کیسے پوچھتے ہیں تو یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ board والے جو ہیں وہ paper بناتے ہیں آئی ٹی series کی کتاب سے اب ان کے کچھ نہ کچھ تو موائد ہے یا لنکس ہوتی ہی ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ company کے تو basically یہ یہاں سے paper بناتے ہیں آئی ٹی series تو میں students کو تو textbook سے بھی انہیں کہتا ہوں پڑھیں اور ان سے بھی تیاری کریں دونوں میں basically آئی ٹی series سے آپ ان کو پڑھاتا ہوں student کے لیے آسانی ہو سمجھنا ہمارا میں ان کام ہے سمجھانا اور بچوں کا کام ہے سمجھنا تو اگر وہ سمجھ آ جاتی ہے چیز تو تیاری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے یہاں پہ کر آپ دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے ایک اندر main function لکھا ہوا ہے اور یہ تین lines ہیں تین lines آپ کو یہ بتا رہی ہیں کوئی تین statement ہیں یا تین آپ کہہ سکتے ہیں مختلف functions ہیں ٹھیک ہے sorry statement کہہ دیئے function ہے جو کہ ایک ہی جگہ پہ لکھے ہوئے یہ سارے جو main function ہیں اس main کے اندر تینوں functions ایک ہی جگہ پہ ہیں ان functions کے اندر کوئی پروگرام کی logic ہوگی اور function کی اپنی تو یہ سارے ایک ہی main function میں آگے تو اگر کسی میں error آجا تو آپ کو سارا پروگرام read کرنا پڑے گا اس کو سمجھنے بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا unstructured programming language کیا ہوتی ہے لیکن اگر آپ دوسری والی ساتھ right side پہ diagram دیکھیں جو کہ یہ ہے main function تو ہے main function کے اندر ایک function call ہو رہا ہے مطلب یہاں پہ ہم نے کوئی statement لکھ دی ہے function call کے لحاظ سے کہ اگر آپ نے کسی function کو run کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا نام دیں گے اب function call آپ chapter 13 میں انشاءاللہ سی programming کے chapter 13 میں cover کریں گے اس کے second year کی book میں جو ہے لیکن میں اپنے course کے اندر بھی ساتھ ساتھ جو study کر رہا ہوں کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں تو اس sense میں جب وہ آگے لیکچر آئے گا تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں function call کا ایک arrow اس سائٹ پہ آ رہا ہے اور ایک arrow اس سائٹ پہ جا رہا ہے مطلب یہ علیدہ سے ہم نے ایک function بنایا f1 اور f2 جو ہے یہ ایک علیدہ سے function ہے یہ نہیں کہ جس طرح main function کے اندر ہم نے unstructured programming approach میں سارے functions کو ایک ہی جگہ رکھ دیا تھا یہاں پہ ہم نے ایک جگہ نہیں رکھا اب مطلب function 1 کی جو statement ہوگی وہ الیدہ ہوگی function 2 کی الیدہ ہوگی اور ان کو چلانا ہے اگر آپ نے تو آپ کو چلانے کے لیے اب آپ ذہن میں student کے سوال آتا ہے کہ main تو ایک actual execution والی place ہے جہاں پہ پروگرام چلتا ہے تو یہ تو function الیدہ ہیں تو آپ اس کو call کر کے ان کے نام کو call کر کے آپ ان functions کو run کر سکتے ہیں تو structure programming approach کے اندر یا languages کے اندر جو logic ہوتی ہے پروگرام کی اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں modules مطلب چھوٹے چھوٹے parts میں functions میں الادہ divide کیا جاتا ہے each module is a piece of code ہر module مطلب ہر part جو اس کے اندر separate code ہوگا جو کہ مختلف لحاظ سے run ہوگا اب ہوگا کیا main function کے اندر جو module ہوگا وہ call کرے گا دوسرے functions کو جب آپ کو ضرورت ہوگی the main module calls other modules دوسرے modules مطلب دوسرے حصوں کو call کرے گا when they are needed to execute جب آپ کو ان modules کے اندر یا ان functions کے اندر کو statements کو run کرنا ہوگا according to your requirements تو structured programming language ہے یہ modular method آپ کو پروگرام لکھنے کا modular method سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ large program کو چھوٹے چھوٹے functions میں divide کر کے آسانی سے independently run کر سکتے ہیں اس لیے لکھنا آسان اس کے اندر program اور ان languages کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور آسانی سے debug ہوتا ہے error کو ڈھونڈ کے ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی تو یہ languages جو ہوتی ہیں ان کے اندر chances بہت کم ہوتے ہیں there is also a less possibility of errors in the programs so programs کے اندر بہت ہی کم chances ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی errors آئیں structure programming language میں سب سے پہلے جو structure programming language آئی تھی وہ تھی فورٹران جی ٹھیک ہے جی فورٹران سب سے پہلے آئی تھی اور یہ آپ کی جو c language ہے یہ بھی structure programming language ہے ٹھیک ہے جی اور structure programming language کے اندر basically آپ کہہ سکتے ہیں sequence کے اندر instructions کو one by one چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آج کا lecture یہاں تک ہی تھا اور یہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا short question تھا آہ تو اس لئے میں نے آپ کے ساتھ book کی اوپر کم پہ جو لکھا باتا ہوا آپ کے ساتھ میں نے share کیا لیکن اگر آپ سمجھ دیں کہ میں اس طرح کا method implement نہ کروں تو یہ بھی آپ نہیں comments میں بتانے ہیں کہ books والا دے کے پڑھنا ہے یا board والا دے کے آپ نے پڑھنا ہے تو وہ اس کی بنیاد پر پھر آپ کو next lectures provide کیے جائیں گے اس طرح کے اگر شاہر کو ہوتی ہیں short پیسے تو میں ویڈیوز میں آئے کروں گا انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ